اور وہ کون ہے جو ٹیلی فون کر کر کے نامعلوم نمبروں سے دھمکیاں دیتے ہیں لوگوں کو کون ہے وہ وہ کون ہے جو کہتے ہیں کہ تحریک انصاف سے دور رہو نہیں تو ہم تمہاری ایسی کی تحسی کر دیں گے وہ کون ہے اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون ہے جو یہ چوروں ڈاکووں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے جنہوں نے اور وہ سوال پوچھتا ہوں میں کہ کیا یہ اس لیے پاکستان بنا تھا اس لیے پاکستان بنا تھا اس لیے قائد اعظم نے جتو جہد کی تھی اور علامہ اقبال نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم خواب جس کا نام پاکستان تھا کیا یہ اس لیے بنا تھا کہ اس کا انٹیریئر منسٹر اٹھارہ قتل کرنے والا قبضہ گروپ رانہ سناولہو کیا اس لیے بنا تھا کہ پگوڑا مفرور مجرم لنڈن میں بیٹھ کے اربو روپے کی پراپٹی پہ ہمارے اوپر ہمیں آرڈر کرے اس ملک میں فیصلہ کرے کہ آر بھی چیف کون بنے گا اور کیا اس لیے یہ ملک بنا تھا کہ اس باپ اور اس کے دو بیٹوں کو سزا ہونے والی تھی سولہ اربو روپے کی افعیہ کیس میں اور اس کو کیسز اس کے ختم کر کے اس کو ایک منٹ چک اس کو کیسز ختم کر کے باپ اور بیٹوں کے اور اس کو اس ملک کا وزیر اعظم بنایا اس لیے پاکستان بنا تھا کیا اس لیے بنا تھا کہ آسف زرداری جو تیس سال سے ملک کو لوٹ رہا ہے جیلے میں کیا جا رہا ہے اس نے ابھی فیک بینک اکاؤن میں اربو روپے کی کرپشن کے کیس ہے اس کے اور وہ آکے ملک پہ فیصلے کرے کہ آرمی چیف کون ہوگا الیکشن کب ہوگی کیا اس ملک کا مستقبل ان ڈاکوں کے ہاتھ میں ہے بتاؤ اور کیا ہماری یہ قسمت ہے کہ احساق دار اس ملک کا فرائض بنسٹر بنے جس نے میجسٹریٹ کے سامنے میجسٹریٹ کے سامنے اس نے گوائی دی سن دو ہزار میں کہ میں احساق دار شریف خاندان کے پیسے چوری کے پیسے مری لانڈن کر کے برطانیاں بھیجتا تھا یہ فرائض بنسٹر ہے مجھے میری قوم ایک بات بتاؤ ہم سب سب سے دنیا کے عظیم لیڈر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کے امت ہیں اور اس نے اس نے قرآن کے اندر ہمیں بتایا کہ اللہ کا حکم ہے ہمیں امر بالمروف ونہی ان المنکر کہ ہمیں حکم دیا کہ آچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف جہاد کرو یہ اللہ کا حکم ہے ہمیں اور کیا ان چوروں کو روپ پر بٹھا کے اور ہمیں کہیں کہ ہم ان چوروں کی قیادت مار لیں میں ان سے پوچھتو ہم چانور ہیں ہم بیڑ بکری ہیں ہم کائے بیسے ہیں ہم انسان ہیں ہم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ہم امر بالمروف پر چلنے والے ہیں ہم کبھی ان چوروں کو تسلیم نہیں کریں گے بطا پاکستانیوں ان چوروں کو تسلیم کرو گے ہم میں آج اعلان کر رہا ہوں کہ میں آج نہیں میں ہر باری اس مارچ پر اعلان کرتا رہا ہوں کہ اگر ان چوروں کے نیچے ان چوروں کے نیچے ہم نے غلامی کرنی ہے میرے لئے موت بہتر ہے اس سے بہتر ہے مر جاؤ کیونکہ ان کی غلامی کرنے سے زیادہ زلط کیا ہو سکتی ہے بہتر انسان مر جائے میں کبھی ان کو تسلیم نہیں کروں گا کوئی یہ غلط فہمی نہ سمجھے کہ ہمارا جا کے اسلام آباد جا کے ہمارا یہ تحریک ختم ہو جائے گی یہ تحریک اگلے دس بینے تک چلتی رہے گی جب تک الیکشن نہیں ہوں گے اور میں ابھی پریس کانفرنس ہوئی اس میں کہا کہ جناب ہم نیوٹرل ہیں ہم غیر سیاسی ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے فیصلہ کری لی ہے نیوٹرل ہونے کا اور غیر سیاسی کا تو کیا چیز آپ کو روک رہی ہے صاف اور شباب الیکشن کروانے میں تاکہ عوام فیصلہ کریں عوام فیصلہ کریں اس قوم کی قیادت قوم کریں کیا چیز آپ کو روک رہی ہے یہ میرا چھٹا سوال ہے اور میں آج اب سب سے حلف لینا چاہتا ہوں میں آپ سب سے حلف لینا چاہتا ہوں پہلے تو میں یہاں سیالکوٹ سے بھی آئے ہوئے ہیں ہمارے شیر ٹائگر یعنی کے شیر کو تو وہ نواشیب نے برا نام دے دیا ہے اس لیے میں ٹائگر کہتا ہوں اپنے لوگوں کو اور گکھر ادھر کے بھی اب سب کو میں آپ کا شاندار استقبال کا آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اب ایک بہت 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 آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں جس طرح کہ آج آپ نے مجھے استقبال دیا میں نے میں نے آپ سب سے ایک حلف لینا میرے ساتھ آپ نے ہاتھ اٹھا کے یہ حلف لینا آپ نے اپنے موبائل فون کی لائٹس آن کر دے پیچھے تاکھ سب ہاتھ اوپر کر دے میں یہاں سے پڑھوں گا آپ نے وہاں سے باوازے بلند اس کو ریپیٹ کرنا ہے اب یہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاسکاری کریں گے ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں چھکیں گے اور ہم حقیقی آسادی کہ اس جہاد میں آخر تک عمران خان کے ساتھ جد و جہد کریں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین اچھا آپ جب میں اسلام آباد پہنچوں گا جب میں اسلام آباد پہنچوں گا یعنی پنڈی پہنچوں گا میں سب کو کال کروں گا اور آپ نے موٹر میں بس میں ٹریکٹر پہ سائیکل پہ موٹر سائیکل پہ جو آپ کو ملے آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہے اور اگر کچھ نہ ملے تو پیتل آجائے نہ انشاءاللہ آپ کا استقبال کریں گے پاکستان زندہ